پی ٹی آئے کے لوگ جو ابھی لوٹے بن کے سنے اتحاد میں بھی شامل ہو چکے ہیں اقتدار کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ایک عورت پہ زور یا ظلم کر کے ان کو اقتدار مل جائے گی تو یہ ان کی جو ہے کا خیال جو ہے یہ غلط ہے عورتوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی اس قسم کے زیادتی یہ کریں گے تو یہ اس کو کیا حق دیں گے میں نے بھی ان کو ایک گڑی لہرہ کی دکھائی کہ چوری تو آپ لوگوں نے کیا آپ کا کی دی آٹھ سو چار تو گڑی کے چوری میں اندربند ہے یہ پی ٹی آئے کے لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے عورتوں کو جیلوں میں بھی دیا ہے جیل بھی ان کے عورت ہی ہی کاٹ رہے ہیں مزے یہ لے رہے ہیں اور ان اس چیزوں کو انجائی کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں سوبیا شاہد کے ساتھ آج دوبارہ ان پر سمبلی میں نعرے بازی ہوئی جوتیں پھینکے گئے کیا وجہ ہے کہ ان پر ہوتنگ ہوتی ہے اور انہوں نے آج اسمبلی میں جوتا بھی لے رہایا یہ جوتا لے رہانے کی کیا وجہ ہے انہی سے جانتے ہیں بہت افسوس کا مکان ہے کہ خیبر پختنخواہ کے پی ٹی آئے کے لوگ جو ابھی لوٹے بن کے سنی اتحاد میں بھی شامل ہو چکے ہیں اقتدار کے لیے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ایک عورت پہ یہ لوگ زور یا ظلم کر کے ان کو اقتدار مل جائے گی تو یہ ان کی جو ہے میرے خیال ان کا خیال جو ہے یہ غلط ہے اور یہ ان کا زور ازمانہ بھی غلط ہے کہ ایک عورت کے اوپر زور ازمانہ آپ خود سوچیں اس مقدس جگہ میں اور ایک اکیلی عورت کے ساتھ یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں جس طرح میں انٹری ہوتی ہوں اور یہ میں نے سپیکر کا بھی اوڈ دینا ہے اور سپیکر کا بھی دینا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں باقی در چیمبر میں بیٹی ہوں لیکن جب جاتی ہوں تو یہ لوگ شور کرتے ہیں اور یہ اس پہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو آئے تو ایک عورت کے ساتھ بدلہ کیوں لے رہے ہو جا کے جس نے ظلم کیا آپ لوگ کے ساتھ اس سے کرو یا خود آپ لوگ انہیں گھڑی چوری کی ہے اگر میں نے کل یہ جو خود چیخے بھی لگائیں خود گالیاں بھی دے اور اپنے اوپر یہ ایک بات بھی نہیں برداشت کر سکتے ایک عورت کی بات برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور پھر میرے یہ سارے جتنے بھی پختون بائی ہیں میرے لئے ہر صوبے کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے پنجابیوں نے بھی سندھوں نے بھی بلوچستان نے بھی اور ملک سے باہر بھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ایک عورت کے لئے کہ ایک عورت کے ساتھ اسمبلی میں یہ لوگ اس حد تک آ گئے ہیں اگر کیپی میں دس سال پی ٹی آئی کی حکومت گزر گئی ہے اور ان کے لئے عورتیں جیل کاٹ بھی رہی ہیں تو یہ عورتوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی اس قسم کے زیادتی یہ کریں گے تو یہ اس کو کیا حق دیں گے ان کے مرد جو ہے پارٹی کے مرد تو سارے دو دو تین دن جیل کاٹ کے چلے گئے تھے اور ان کے عورتیں ابھی تک جیل میں ہیں تو یہ ان کے لئے نہیں ہے اسی طرح میں بھی ایک پاکستان مسلم لگنون کی ورکر ہوں اور میں کڑی ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ نہ کس سے ڈرتی ہوں نہ ان کی چیخوں سے ڈرتی ہوں میرا کریکٹر بھی پورے صوبے کو پتا ہے اور جس طریقے سے میں کھڑی ہوں ان کی جو عورت یہ تھی ان کے ساتھ ان لوگوں نے تو اپنے ووٹ تک بیج دیئے تھے ان کو یہ یاد ہے اور میں جب تیسری دفعہ آ رہی ہوں تو ایک وفاداری کے ساتھ آ رہی ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ ایک کریکٹر کے ساتھ آ رہی ہوں اور اس پر مجھے فخر ہے اور پوری صوبے کو پتا ہے اس کا یہ ابتدا کان سے ہوئی یا آپ کے اوپر یہ نعرہ بازی کی اور یہ جوتے پھینکنے کی میرے خیال سے کل جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو رہا تھا اور جس طرح میری انٹری ہوئی تو ان کو غصہ آیا ان کے عورتیں نہیں تھی تو ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اسی کے اوپر جو ہے ان لوگ نے گالیاں اور وہ جو ہے سٹارٹی کر دی تو اسی وقت جتنے بھی لوگ تھے اب سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ میرا کوئی پلین تھا نہ میرا کوئی ارادہ تھا اگر میرا کوئی ارادہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھ میں گڑی بان کے آتی میں نے تو جا کے دوسرے ممبر کے ہاتھ سے گڑی لی کیونکہ یہ جس انداز سے بول رہے تھے اور چھپ نہیں ہو رہے تھے میں نے بھی ان کو ایک گڑی لہرا کی دکھائی کہ چوری تو آپ لوگوں نے کی آپ کا کے دی آٹھ سو چار تو گڑی کے چوری میں اندر بند ہے علیہ امین کے پاس جب آپ گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ان کو جوتا مارنے لگی ہیں میں ان کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ لوگ اپنا طاقت اس طرح عزمان سکتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے میں بھی کچھ بھی کھڑ سکتی ہوں ان کو شو کر رہی تھی اگر آپ لوگوں کے وائس اور آوازیں ہیں تو میرا بھی حوصلہ بلند ہے میں آپ کے ہر ممبر کے ساتھ یہ بتتمیزی کر سکتی ہوں لیکن نہیں کر رہی ان کو صرف یہ بتا رہی تھی بابر سلیم سواتی آپ کے پاس آئے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا آپ کو اچھا لگا بالکل اچھا لگا وہ آئے ہیں میں نے بھی جو بھی آئے ہیں تو میں نے بھی سلام کیا اچھی طریقے سے ملی ہوں ہر ایک سے آگے ایوان میں بھی جب آگے اجلاس ہوں گے تو اسی طریقے سے چلے گا سب کچھ یا آپ کا غصہ تھنڈا ہوگا دیکھیں غصے کی تو بات ہی نہیں ہے ہم ادھر رشتہ داری کیلئے نہیں آئی ہوں آئے ہیں ان کے حقوق کے لیے ان کی لیجسلیشن کے لیے آئے ہیں اس عوام کے حقوق کے بات ہوں گی اگر یہ لوگ ناجائزی پہ ہوں گے ٹیک کام نہیں کریں گے تو اسی طریقے کو آگے سے استعمال کروں گی جس طرح یہ کریں گے اس کا جواب اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو کے دیں گے مطلب آپ بھی کافی غصہ ناک لگتی ہیں آپ ان کے ریکشن کا آپ بھی ڈبل ریکشن دیتی ہیں دیکھیں اگر یہ غصے سے تو حکومتیں نہیں حاصل ہو سکتی اور نہ اس طریقے سے ان لوگوں کو ہم سکا کے رکھیں گے کہ کس طرح جو ان لوگوں نے یہ غصے کیے چیخے کیے سوشل میڈیا گالی دیئے یہ تو ایک ایوان ہے کل میں دیکھ رہی تھی ان لوگوں نے تو خانہ کعبے کو بھی نہیں چھوڑا مقدس جگہ ادھر بھی ہمیں گالیاں دیئے ادھر بھی ہماری ساتھ بتتمیزی کیے تو اگر اس ایوان میں بھی آج اس ایوان تک پہنچ گئے تو یہ تو پراپر پتہ چل گئے کہ خیبر بخت انخواہ کی لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو کافی برا مانا جاتا ہے عورتوں کے پردے کا حقوق کا چیزوں کا کافی خیال رکھا جاتا ہے تو کیا کہیں گی کہ یہ لوگ کون تھے جو آپ پہ اتنی ہوتنگ کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئے کے لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے عورتوں کو جیلوں میں بھی دیا ہے جیل بھی ان کی عورتیں ہی کاٹ رہے ہیں مزے یہ لے رہے ہیں اور ان اس چیزوں کو انجائی کرتے ہیں اس مرتبہ ایوان میں جو زیادہ نئے چہرے آئے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ یوت کی وجہ سے یہ نئے چہروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی عزتدار خاندانی لوگ رہے نہیں ان کی جو حرکات ہیں ان کی جو فیصلے ہیں جتنے بھی عزتدار لوگ ہیں ان لوگوں نے جو نو مائی کا واقعہ کیا تھا جس طریقے سے یہ انتشار پہلا کے ملک کے خلاف عورتوں کے خلاف جس طریقے سے چل رہے تھے تو سارے عزتدار لوگ ان کو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں موسیقی